بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین لمبی ویڈیو ہے تفصیل سے آپ نے دیکھنی ہے نو می کیا ہوا عدالت میں بیان آیا اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا چیف جسٹس آف پاکستان اور بندیال کا ملٹری کورٹس پر بڑا عجیب فیصلہ اور سب سے بڑھ کر آزم خان عمران خان کے جو سابق پرنسیور سیکٹری اس کا بیان حلفی وہ جو سائفر تحقیقات اس کا میں نے تفصیل سے پوسٹ مارٹم کرنا ہے جو کمپنی کے ٹاؤٹ صحفی ابھی اپنے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں اس پر بیانیوں نے لکھا وہ ملا ہے وہ سارے کا سارا میں نے اجتباہ کرنا ہے آپ نے اس پورے کلپ کو کاٹ کے ان تک پہنچانا ہے یہ باب کی ذمہ داری ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے سائفر دیکھنے والے تین صحفی عرشان شریف شہید ہو گیا عمران ریاض لاپتہ ایک 65 دن ہو گئے اور صابر شاکر ملک سے باہر ہے یہ اتنا بڑا راز ہے کہ اس کو دکھایا گا اور اس کی پوری وردات کیا ہے عمران خان کے خلاب یہ کیا سازش ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سولہ مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں عمران خان اسلامباد میں سکتے ہیں کون سا مقدمہ اہم ہے یہ تفصیلات بھی آپ کو بتانی ہیں اور آئی ایم ایف نے جو معایدے کی تفصیلات پبلک کی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور دبائی سے ان کا کوئی دوست پاکستان آ رہا ہے دو دن کے اندر اور جانگیر تین اور پرویس خٹک آپ کو پتا ہے آپ اس میں مل کر جو انہوں نے چینی باہر بجھوائی تھی اب اس سے اربور بے کمارک الیکشن مہم پر اور ٹک ٹاک پر لگانے جا رہے ہیں استحقام پارٹی اور پرویس خٹک کی پارٹی آپ اس میں زم ہونے کی خبریں بھی ہیں دونوں کزنز بن چکے ہیں اور دبائی کا نامعلوم شخص ہے اس کی بھی تفصیل ان میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے عمران خان کے کیسز کی بڑی اہم تفصیلات ہیں یہ سولہ مختلف کیسز سلامباد میں اور تین میں آپ کو پتا ہے چوتھے دہشت گردی میں دو نیب میں اور گیانہ جوڈیشل کمپلیکس جی الیون میں ابھی جو تازہ ترین اہم معاملہ سائفر کے متعلق آیا اس میں ایک تو آڈیو لیک اس کی تحقیقات کا حکم جسٹس باکر علی نجفی نے دیا کہ عمران خان نے کہا جی کہ اف آئی اے کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سائفر والے معاملے پر تحقیق کریں اور دیکھیں ادھر جسٹس نے فیصلہ کیا باکر نجفی نے کہ جی ریاست کے کچھ خفیہ معاملات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں عمران خان نے تو یہ کہا تھا عدلیہ کے جو سینئر ججز ہیں ان کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی لیکن یہاں انہوں نے ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ دلوایا چونکہ عمران خان کا گھر بنی گالہ اسلامباد کی جورزیشن میں آتا ہے لاہورہی کورٹ کی حدود میں نہیں آتا اس لئے کیس سننان کا فرض ہے کہ جسٹس یا تو عمر فاروق کے پاس جائے یا ہمائیوں دلاور کے پاس جائے اس پر تاکہ وہ فیصلہ اپنی مرضی سے لے پرنسپل سیکٹری آزم خان جو اللہ پتا اور آپ کو بہتا ہے پرویس خٹک مذاکرات کے لیے گیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر ایک نئی پارٹی بنا کر نکلا اسی طرح پھر تحریک انصاف کے جو جیل میں جو ڈیشنل رمان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پرویس خٹک کے شادی حال سے نکلے اس طرح آزم خان کا اقبالی بیان اب نکلا ہے آزم خان کے ٹکٹ آپ کو پتا ہے ٹکٹ جو چینلز کو بھیج دیئے ٹرانسپلشن بھی شروع ہوگی ان اینکرزیں اپنے اپنی لائن پکڑ لی کسی کے اندر اتنی اخلاقی اور مورلی جورتنی کے سوال پوچھے کہ ایک مہینے سے سخت لا پتا ہے کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کہاں رکھا ایسے بیان کی کیا ہیں گئے تھے ریکارڈ پر جو بیان ہے انکشافات کیا ہے جی کہ جی مران خان نے سائفر کو چھپا کر ایک جھوٹا بہانہ بنایا عدم اعتماد سے بچانے کے لیے بیرونی سازش بنائی اور عوام اور فوج کے درمیان دوری ڈالنے کوشش کی اور یہ سارا ملکی سلامتی کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا اور جو وہ لہرائیہ کا کاغذ وہ بھی ڈراما تھا اب میں کرتا ہوں اس کے ذرا پوسٹ مارٹن تفصیل سے ذرا سنیں یہ آزم خان پہلے تو اللہ پتا ہے گمشدگی کا مقدمہ بھی دار جائے معاملہ بھی عدالت میں پہلے تو ان صحافیوں کے پاس جو معلومات تھیں کہ آزم خان نے یہ لکھا وہ لکھا کس نے بھیجا اپنے چینل پر جو نشر کر رہے ہی بتائیں آزم خان کو اٹھایا کس نے اور رکھا کہاں اب جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے دو دفعہ ملکی اعلا سیویلین اور اسکری قریادت ہیں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں اس کی حقیقت اور اسے استعمال ہونے والی غیر سفارتی زبان پر اپنا موقف دیا اب سائفر ایک سیکرٹ اوفیشل ایکٹ ہے اس کا معاملہ سیاسی معاملہ عمران خان نے بنائے کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کا سارا اپنا ڈراما وہ پریس کانفرنس انہوں نے جو لکھے دیا مزے کی بات ہے مالک خان نے یہ لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں نہ پڑھتے ہیں انگریز ڈگریام ان کی دو نمبر ہوتی ہے ساری ان کو پتہ نہیں ہے ان کی قبلیت کا عالم یہ ہے کہ پیرا گراف ڈی میں ابھی میرے ساتھ یہاں کی چل رہا ہوگا اس بیان میں لکھا ہوگا ہے کہ عمران خان کی ویڈیو بھی چلانی ہے اس ہاتھ کمپنی نے جو انسٹرکشن دی ہیں غریدہ فاروقی وغیرہ کو انہوں نے وہ ساتھ ہی ڈال دی پرپاگنڈا شروع کر دیا لیکن انگریزین کی اچھی نہیں سمجھ ان کو آتی نہیں کہ جو دفعہ 164 کے تحت یہ بیان آزم خان کا بنا رہے ہیں یہ آزم خان 164 دفعہ بیان بنتی ہی نہیں کسی اور نے لکھا ہوئے اور جس شخص نے لکھا ہوئے وہ لا پتہ ہے اس کے اقبالی بیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں اس حاگڈار کا ایسا دفعہ 64 دفعہ بیان لگی آپ کو آگے بتاتا ہوں جلگی یہ سائفر ایک حقیقت آزم خان کے والد صاحب بھی نکل آئیں یا خود عمران خان بھی آکے کہنے میں نے تو مزاق کیا تھا تو عوام نہیں مالے گی سب کو پتہ امریکہ کیا کرتا ہے اور یہاں اس کے بیٹھے ہوئے پٹھو ڈالروں کے عوض کیا کیا کرتا ہے یہ تو ماہ تک بیج دیتے ہیں وہ خود کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دو دفین ڈوز ہوا میٹنگ منٹس میں موجود ہے امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارش کیا گیا مداخلت سازش آپ کو یاد اگر ہو ڈراما ان کا مداخلت سازش وہ کھیلتے رہے عمران خان نے تین صحافیوں کے دکھایا تھا ایک شہید عرشت شریف جیسے شہید کیا گیا اور دوسرا عمران ریاض کو اغواہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے لا پتہ وہ اسی وجہ سے تیسرا صابر شاکر وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوئے اب یہ کمپنی اپنے ٹاؤٹس کو جو اقبالیہ بیان دکھا رہی ہے یہ جی ساٹھ صفات کا ایسا ہی اسحاق ڈار نے نواز شیف کے بارے میں بھی ایسا ہی دفعہ 64 پر لکھا ہوئا تھا منی لانڈرنگ کرپشن پر وہ آج وزیر اخزانہ لگا ہوا ہے اور نواز شیف ہے لندن بیٹھا ہوا ہے بھائیوز کا وزیراعظم یہ ان کی اوقات ہوتی ہے اقبالیہ بیانات کی یہ دسویں مرتبہ انہوں نے بیانیاں بنایا دسویں مرتبہ اور بیانیاں بنانے والے حامد بی غریدہ فاروقی کامران شاہد امرانیب وغیرہ ان لوگوں کو استعمال کریں یہ کیس اس طرح نواز شیف کے خلاف مشرف کا ہوئیجاز ہائی جیک کیا کولمبو میں اتا رہے تھے نو کے نو افسران میں بات کا جھوٹ ہے کمپنی پوری کوشش کر رہی ہے امران خون کو الجھائیں ابھی عدالت میں نو مہی کے حوالے سے جو کیس چلو اس میں دیکھیں کیا ہوا لاہور میں کہتے ہیں جی حملہ پانچ پڑ کے چالیسمنٹ ہوا ایک ہی وقت ہوا تمام حساس جگہوں پر تین سے ساتھ تک چار گھنٹے حملہ جاری رہا اٹھا سٹھ مقامات پر ہوا دھائی عرب ڈالر کا نقصان ہوا وکیل کہتا ہے جی جو امران خان کہتا اس نے کہا کہ ایسے اگر جاجی کے سامنے اگر میں آپ کو نفری بیج کے پٹیشنری ہوا لے کے جاؤں تو پھر آپ کیا کریں گے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو نیب میں ہوا سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانون ہی قرار دیا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہم تو خود پکڑے خود ہی ہم نے کیا اپنے اوپر کیس ڈالنا آپ جو عمر بندیال صاحب کر رہے ہیں اس پر وہ بھی میں اینڈ میں بتاتا ہوں توشہ خانہ کیس اس میں ہمائیوں دلاور سریعام عمران خان پہ بغض اناد کی پوسٹیں عدل و انصاف کی تاریخ میں یقین کے روایت جا جا جو اپنا بغض نکالتے ہو تسلیم بھی کر رہا ہے اور کیس بھی سن رہا ہے عدد کا کیس 20 جولائی کو وہ عمران خان اور بوشہ بی بی کا اب عدد کے 130 دن کا یہ کہہ انہوں نے شور مچایا ہوئے اور اس پر بھی دیکھیں انہوں نے شازیب خان زیادہ سے ایک پروگرام کرایا سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے وہ بھی تک عدل و انصاف تاریخ کی بلکہ زمین پہ جس طرح بازار حسن میں ناچنے والی تواف کی معنی صحافت سیاست اور یہ لوگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ حمزہ شہباز کے حلاف اس کی بیوی جب آئیشہ حمزہ پیش ہوئی تو اس پر زنا کا الزام لگا میڈیا نے تو کوئی ایسی نہیں میں ایسی بات نہ کرتا یہ ان کو ذاتی معاملہ ہے لیکن اس حورت نے یہ بھی کہا ہے میری بیٹی پر بھی حمزہ شہباز بوری نگاہ رکھتا ہے کیا میڈیا نے کوئی پروگرام کیا اس پر انتہائی غلط معاملہ ہے ذاتی معاملہ لیکن میں نے کہا ہے میں بات نہیں کرتا لیکن یہ جس طرح نیجی زندگی پر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں پھر مجبوراً ان کے ماضی کا حال آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ یاد دہانی کروانی پڑتی ہے نو میہ کا معاملہ اب سنم جعوید لیبرٹی چوک سے اٹھائی گی اور پانچویں دفعہ زمانت مسترد ہوئی یہ شخص علفقار لی شاہ تحریک استحقام میں گیا اس کے گلے میں پٹا ڈالا جنگیر ترین نے اور وہ باہوں میں باہیں ڈال کر بہتر سالہ کینسر کے مریضہ ڈاکٹر یاسمین راشد شہریار افریدی اور سب سے بڑھ کر کروڑوں دلوں کی دھڑکن عمران ریاض بنا کسی جرم کے بنا کسی مقت میں کہ پینٹ سٹے دن اپنے گھر سے جدہ مطلب ایک ظلم کی طوفان افضل مروت عدالت میں کھڑا ہوکہ ان کی چیخیں نکلوا رہے ہیں پروسیکیوٹر عمران خان کی پیشی پر سوال کرتے ہیں کہ چوروں کا سربلاہ کیسے کہتے ہیں افضل مروت نے بڑا زرداس دیا جواب اس نے کہا شہباز شریف کو پھر اس نے کہا عمران خان کو اگر بلا کے پریس کانفرنس کروا لیتے تو یہ معاملات ادھر آتے ہی نہیں اس نے کہا کیسے کروا لیتے ہیں پریس کانفرنس آپ نے تو میڈیا پہ بہن لگایا ہوئے زبردست وکیل اور ایسا بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں میں ان کی بہت شیرفزر مروت کی کار ہوں اکسورڈ اور لنکن این جیسی درستگاؤں سے کابل اور دلیر آنے کمپنی کے صورتحال کے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا کہ اب سمجھ آئے اب اس سے کیا ہوا ہے پانی کے پریشر بڑے گا تو ظاہر ہے پھر اس وقت پاکستان کی سیاست میں عمران خان اس دریا میں ایک تغیانی ہے ایک سنامی ہے یہ بجائے دروازہ کھولنے کہ انہوں نے گندے نالے گھٹر نالیاں وہ کھول دی اب آپ خود سمجھیں ان کی سوچ کے ہے یہ چاہتے انتخابات اس کو کرویں جب پانی یہ والا یہاں تک پہنچے اب انہیں یقین نہیں آرہا کہ عمران خان اتنا مقبول یہ سمجھتے ہیں بوٹس ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ اب چراغ لے کر آپ دھونڈے باہر آپ کو پی ڈی ایم کا ووٹر نظر نہیں آتا پی ڈی ایم کا ووٹر وہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے لفاظ حسین کہتا ہے جو بھی ہو صدیق جان نے ٹویٹ کی کہ ایک بندے کو نہیں آنے دیں گا پانی آپ پوچھے باپ تمہارے کا ملک ہے جو تم آنے نہیں دوگے تم ہو کیا ایکسٹینشن کا معاملہ اور واردات سب کو چھانے پر مجبور کرے گی طاقتوار شخص چھوٹا بڑے کے ساتھ اس نے واردات ہی ڈالی میڈیا میں اپنے انی ٹاؤنٹس کو استعمال کر کے پہلے خبریں چلوائیں کہ جی میری ایکسٹینشن ہو رہی ہے پریشر گروپ بنایا اب ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن ملے تو مسئلہ نہ ملے تو مسئلہ کیونکہ اندرونے خانہ وہاں پہ چھوٹی موٹی وارداتیں ان کی ہو رہی ہیں آلڑی عمران خان کے چاہنے والے ابھی بھی ان کے پاس ستر فیصد موجود ہے خان کو نقصان نہیں ہونے دے رہے یہ جو عمران خان نے کہا نا قوم کو بہت جلد خوش خبری سناؤں گا اچھی امید کی بات کی تو اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ جو مرضی واردات کر لیں یہ آخری دنوں کی لڑائی ہے بس نون پیپرز پارٹی اور کمپنی ان کے درمیان ہائی لیول میں معاملات خراب ہو چکے ہیں زرداری بلال اور نواز شریف تینوں کو منصوبہ ان کا سمجھ گئے ہیں کہ یاری کمپنی کرنے کیا جاری جسٹس فائز کے ساتھ مل کر ایک لمبے عرصہ کی گیم کھیل رہے ہیں تاکہ نگران زیادہ زیادہ عرصہ رہے ہیں آصف زرداری نے کہا استحقام پارٹی مت بناو ہم ان کے ساتھ چالیس سیٹے نہیں شیئر کر سکتے نون لگ نے بھی کہا ہم ان کو چار سیٹے دے دیتے ہیں جنگیر تینیر منصوبہ پہلے اٹھپ انہوں نے پھولجڑی پرویس خٹک اپنا چھوڑ دیا لانچ کر دیا یہ وہ مرجھایا ہوئے پھول نہ گلدستے میں نہ بالوں میں بلکہ کبروں کے اوپر بھی نہیں پھینکے جا سکتے مرجھایا ہوئے پھول وہاں بھی تازہ گلاب جائیے ہوتے ہیں اسی لئے تو نواز شیف بھی نہیں آ رہا اسے پتہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے علاوہ جو آخری کوشش کی کہ وفاق میں جب نگران سیٹ اپ لگے تو پنجاب سے کریں گے وہ بھی عمر بندیال صاحب کے جانے کے بعد عمران خان کو یہ ساری خبریں دی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جیل میں آپ کو نہیں بھیجیں گے یا ڈرے میں خود آپ سے ان میں سے البتہ کچھ لوگ ہیں جو انا کی تسکین کے لئے آپ کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ الیکشن نہیں جیت سکتے آپ کیونکہ اپوزیشن اتنی کمزور ہے اور یہ فیصلہ لیکن کرنے کی جورت نہیں رکھتے ان کی سوچ سے معاملہ زیادہ خراب ہو رہا ہے یہ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہو جائے گا یہ بس انہیں ڈال ہے مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ عمران خان اور بوشہ بھی پندرہ دن سے جیل کار رہے ہیں صرف پندرہ دن اب یہ جو نگران سیٹ اپ کی وجہ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا پر جتنے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کی ہے ابھی ستر فیصد دنیا خان کے موقف سے واقف ہو گئی ہے ایسے ایسے ممالک جنہوں نے کبھی بات نہیں کی وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے وہ کیا ظلم ہو رہا ہے اب دیکھیں ظلم ہے اب اس وقتن لگتا کہ جیل عمران خان اگر چلا گیا تو تحریک انصاف تین چوتھائی لازمی لے گی اور دیکھیں اب آخر میں بہت ہوں کہ یہ الیکشن کا اعلان ہوتا گیا تو آپ کو یہ سارے دیکھیں کہ اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بڑی اہم خبر ہے پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں کے خلاف کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے جانگیر ترین نواز شریف یہ الیکشن سے پہلے جس طرح نائل ہوئے تھے اسی طرح پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں پر کریک ڈاؤن ہوگا آپ دیکھیں گے ذرا خواجی عاصف نے جو کل بات کی کہ نواز شریف عمر بندیال کے ہوتے ہوئے واپس نہیں آئے گا اسی لئے تاریخ سولہ ستمبر رکھی کہ نومبر میں الیکشن ہو دو دن پہلے اسیمبلیاں توڑیں دس بارہ اگرس کو لیکن تاریخ انصاف اور عملان خان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں سارے معاملات بدل جائیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ باعث سے چوبیس دنوں کی بات رہے گی یہ خان آپ کو جو قوم کو خوشکبری سنا رہے ہو یہی بات ہے باعث چوبیس دن کی بات ہے بندیال صاحب کا جو بھی بڑا فیصلہ ہے کہ ملٹری عدالتوں میں ایک مقدمہ نہیں چلنا چاہیے یہ سب سے خطرنا مقدمہ تھا قانون کے متصادم ہے انہوں نے کہا کہ قانون سخت ہے اس کا یہ فوجی لوگوں پہ لگنا چاہیے عام لوگوں پہ نہیں اور جو بینچ پہ آپ کو پتہ اس پہ پٹیشن تھی لطیب خوصہ رجزاز حسن بھی لے گئے اس پہ یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کو آپ فیصلہ دکھاتے ہی نہیں پبلک کرتے ہی نہیں تو انصاف کیسے ہو تو وہ نظر آئے گا یا یا فریدی صاحب نے نوٹ لکھا تھا کہ اس کو جب ساتھ سارا بینچ پورا مجھے نو پھر کریں انہوں نے کہا کہ اتنا مشکل ہے تین ججز پہلے ہی علاق کر چکے ہیں کوئی چھٹی پہ ہیں فل کوٹ بینچ بنانا تو بڑا ہی مشکل بندیال صاحب ایسے بھی خود آپ کو پتہ ہے وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں اور اب یہ کہہ رہے ہیں انصطاد دشریزگردی میں مقدمہ چلائیں لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں گرفتار ان کے ساتھ سلوک اچھا ہو رہا ہے مطلب ہومیوپیتھک فیصلہ پھر مجھے سمجھ جائے تھی شہریار افریدی کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کے تمام قانون کا اللہ ہی حافظ ہے تین ہفتوں میں میں نے کہا نا بائیس سے چوبیس دنوں کی بات ہے اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ پبلک ہو چکی ہے پوری چار شیٹ ہے حکومت کے خلاف جو مائدہ آئی ایم ایف نے پبلک کیا اسے پڑھے کہ اگلے تین سال تک یہ مشکل میں ہے پاکستان تین سال تک ان کی وجہ سے اور یہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ اگر سیاسی استحقام نہ آیا تو تبایی اور بربادی ہے کیونکہ تین سال میں جو کرز دینا ہے اور جو خسارہ پورا کرنا ہے اس کے لیے اسی ارب ڈالر تین سال میں مطلب ہر سال چھبیس ستائیس ارب ڈالر اور جو نئی شرائط آئی ہے میں افتنے حکومت میں لگائی ہے وہ تارگیٹ اتنے حدف اتنے مشکل ہیں مطلب شرائع سود مہنگائی میں اضافہ نئے ٹیکس لگانے ایمپورٹ پر اپابندی اسحاق دار نے ایمپورٹ بیس ایکانومی بنائی ہے مطلب دال چاول تک باہر سے آتا ہے آپ یقین کریں یہ کس طرح بنائیں گے کس طرح چلائیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آیا تھا آپ کو بتا دے تو الگ بات ہے اب ارب امرات کے نیچے اسی لیے پاکستان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کراچی بندرگاہ کا صرف معاملہ نہیں ہے شیعباز شیف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ارب امرات سے معاملات تہہ کریں کیونکہ سعودی عرب سے ان کی بات نہیں بنی محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے اولی عہد اور محمد بن زید ان کے تعلقات بھی ایسے بھی آپس میں ٹھیک نہیں شیعباز شیف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ میں ارب امرات کی طرح جھگ جاؤں اب ہندوستان کے زیر سایہ بھی چلے جاتے ہیں یقین کرے چلے جاتے ہیں ان کی گھٹنوں نیچے گھس جاتے ہیں شباشی لیکن ہندوستان اب لفٹ نہیں کرا رہا وہ کہتا ہے بھلا دستی چھوڑے اب ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں بنتا اب ہمارا مقابلہ امریکہ چین سے تو پھر یہ ذریعی انقلاب لانے لگے ملتان میں عام کے ہزاروں ایکڑ کا باغات اس لئے کارڈی تھی تھے وہاں ڈی ایچ اے بنے اتنی فکر ہوتی ان کو اب مسئلہ ان کے پروپٹی کا کاروبار سب کے سامنے آ چکا ہے وہ نظر زمین پہ ہیں اب اچھا دوسرا کام در آدم خیل میں جو اب کو تاہلے کام اسے بھی پنجاب لانے کی کوشش کی جاری وہ بڑی قدیم سنت ہے اسلے کی وہاں کہ کہنے جی قانون کے دائرے میں یہاں پنجاب ملے ہیں مدد جہاں سے بس مال بنے کسی درہ ادھر سے بنے ادھر سے بنے اب جو استحقام پارٹی کی بات کروں پرویس خٹک اور چانگیتری دونوں کا والے دیکھ مدد سیاسی والے دیکھ ہیں دونوں جماعتوں کا رشتے میں دونوں بھائی ہوئے رجیم چینج آپریشن 2019 میں جب معاملات تے ہوئے تھے تو یہی بات تھی دونوں مل کے لڑیں گے جس پارٹی کو اکثریت ملے گی وہ دوسری پارٹی میں زم ہو جائے گی تاکہ دونوں کی شناخت ملے گا اب صوبے دونوں لگ ہو گئے استحقام کے پاس تین ہزار بندے کٹھن ہوئے پرویس خٹک ستائیس سے بیس پہ آ گیا وہ بیس بھی وہ فیلال کمپنی کے ستائے ہوئے ہیں نیب زدہ گرپشن لتھڑے ہوئے بچارے اور کوئی راستہ نہیں اور عوام کا جو حال ہے جب جاتے ہیں تو شاہ فرمان کا حال دیکھ لیں وہ عوام میں گیا تو عوام نے کیا کیا پھر سے گلی گلوچ ماں بہن کی الگ وہ ایک الگ سٹوری بن جائے گی پوری اس وقت پاکستان کی سیاست میں کی وہی حالت ہے جو عطا تارڑ کی اس وقت پاکستان مسلمی قنون میں ہے برکہ ہم نواز کا ایجنٹ سمجھ کے سارے اس کو بچارے کو زلیل کرتے رہے ہیں اچھا بات کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ عمران خان نے جو دھوم مچا دی سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی پیسے دے کر مقبولیت حاصل کر لیں خان نے ان کی دھوم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کیونکہ خان ایک شخصیت نہیں ہے ایک نظریہ بن چکا ایک برینڈ بن چکا ہے اس کے ساتھ بلکہ جو جو جوڑ رہے ہیں وہ بھی برینڈ بن رہے ہیں وہ نوجوان وقلہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی جو کیسز لڑنے ہیں وہ سارے اٹسلف ایک برینڈ بن چکا ہے وقلہ کے عزت اور اعترام ایک دفعہ پھر پاکستان میں اوپر لیول پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح افتخار چودری کے دور میں تحریک چلی تھی اعتزاز حسن اور لطیف خوصہ وہ وقلہ کا جو کھویا ہوا مقام تھا اگر ہم سے آپ کالی بھیڑیں یقین کریں نکالیں تو یہ لوگ دوبارہ اس لیول پہ آ جائیں گے یہ لوگ خان کا سوشل میڈیا اور فیس بیوک کا مزاق اڑاتے رہے خان سچ مچ کا مزیراعظم بن کے پچانوے فیصد نوجوان اپنے ساتھ لے گیا انہوں نے پھر دیر کر دی اب یہ تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو بھاری معافضے پر ٹوٹر پر لے رہے ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کسی نے کام کرنا ہے ڈاکٹرز بھی انہوں نے رکھے میں ام سلمہ سادیہ ام حریم حرین نازلی ففت جنریشن وارتوں پہلے ان کے لائے لیتے ہیں آپ ڈاکٹروں کی نگرانی میں بھی کام کریں ان کے کچھ اب انہوں نے ٹک ٹاک سٹار بھی خریدنی ہے کچھ ویڈیو بھی بنانے ہیں عمران خان کی جو آپ کو پتا ہے مہم ہے وہ سندھ کے گوٹ سے پنجاب کے میدان تک بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیوں سے لے گا کشمیر گلگیت کے چناروں تک خیبر پختونخواہ کے باب خیبر تک پہنچ چکی ہے یہ انپڑھ ہیں اور دوسرا سیکھتے نہیں پیسے بھائی کو بھی آفر آئی ہے لیکن اللہ ہم معاف کریں میں تو سوچ نہیں سکتا کبین کے ساتھ کام کرنے کے بعد اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لے جہازے اللہ حافظ